موسیقی 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 اس کی وجہ ہے کہ نیوز لینڈ وہ ملک ہے جس میں میں آج تک نہیں گیا اچھا میں پھر ایسے گیا نا کہ ایسلی افیلیشن ہے لیکن ان کے ابھی تک تکڑا مچ نہیں پڑا یہ چیز آپ اگر آپ دیکھیں پوری ٹیبل میں تو ان کا تکڑا مچ ابھی تک نہیں پڑا انڈیا سے پڑھنے والے ہیں سنڈے کو چاہے وہ پاکستان کی بات کریں چاہے انڈیا کی بات کریں چاہے آسٹریلیا کی بات کریں ساؤت افریقا تکڑے مچ ابھی آنے ہیں ان کا ایک تکڑا مچ گیا تھا جو انگلینڈ کے خلاف تھا وہ اچھا کھیلیں اس پہلے opening match کے اندر ہاں تو اس کا کوئی credit نہیں ان کو ایسے تو مت پریسے میری لینے ہیں دیکھیں آپ سمجھے دوسریق صاحب ان کی نہیں ہے نیو زیلینڈ فیورٹ ٹیم آپ کی ہے آپ کی ہے آپ کی ہے یہ جو پی ٹی بی سپورٹس ہو یا کوئی ایک چینل ہو اس پہ جو انیلیسٹ بیٹھ کے یہ جو اپنا بائیس کا اظہار کرتے شmaalی لینے nے درمیے کچھ بھی بیس دار launches جو بہت Bagheaz کی بات نہیں ہی کیا بات کی 校 Belo、、 تعم کام بے پاکستان چانو م våra پاکستration چند پاکستان کی طرح can we work uh Pakistanin پاکستان کیا دیکھیں پاکستان کی پاکستان کی ہوا پاکستان کی مدیشی پاکستان کی تحابہ یا بولرز ان کے کر رہے ہیں تو میں نے کہا شاید کالے بکر زبا کر کے آئیں ہیں یہ اس دفعہ کے بھائی صدقہ دے کیا ہے کہ چوک نہ کریں لیکن ان ٹائم پر انہوں نے چوک کیا ہے لیکن ورلڈ کپ ہے ایک اچھی بات توسیق میں یہاں لگتی ہے کہ چھوٹی ٹیم ہے جب تف ٹائم دیتی ہے نا بڑی ٹیمز کو یہ کرکٹ کا مزا ہے کیونکہ پول بڑا کر دیا ہے ایسی سی نے پول بڑا کر دیا ہے کہ چلو جو نون ٹیس نیشن کو ہم چانس تیں اور اچھی بات ہے اچھا جی اب زرہ جلتے ہیں آپ کی سلائیڈز کی جانے سب سے پہلے تو سلائیڈ دکھانا چاہوں گا کیونکہ سب کو بے سبری سے سوکت انتظار بھی ہے پاکستان وز آسٹریلیا مائچ تو اگر ہیڈرز کی بات کریں اس وقت تو پاکستان اور آسٹریلیا آمنے سامنے آئے ہیں اور آسٹریلیا جو ان سے چھے دفعہ توسیق میں اس وقت جیتا ہوا ہے پاکستان سے اور پاکستان چھتے نمبر پر لیکن ایک اچھی بات یہاں پر توسیق بھی بتانا بھی چاہوں کہ بابر آزم کا جو ٹریک ریکارڈ آسٹریلیا کے خلاف وہ بہت زبردست رہا ہے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بابر یہ تو بابر نے پر فارم نہیں کیا لیکن بابر آزم کی جب ہی آپ آسٹریلیا کے خلاف انکس دیکھیں تو وہ بہت تکڑی رہی ہے ہم نے پر فارم کی ہے ہمیشہ تو آج 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 سب سے بڑا امپورٹن آپ کو اپنی ڈیپارٹمنٹ ہوگا اللہ کرے کہ وہ اچھا پر فارم کرے آگے آپ کو ایک سٹیڈی یہاں پر ملے لیکن امپورٹنٹ ماچ ہے دونوں کے لیے زیادہ پریشر آسٹریلیا پہ ہوگا آسٹریلیا اس وقت پونسٹیبل بہت زیادہ نیچے ہے ہم نمبر فور پہ ہے وہ نمبر سکس پہ ہے وہ نمبر فور پہ نیچے بڑا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہاں پر پھر ایک تو کیونکہ یہ کھیلا جانا ہے تاریخی گراؤنڈ کے اندر جو کہ چنہ سوامی سٹیڈیم ہے اس کی بھی ہم آپ کو پکچر دکھاتے ہیں اس وقت یہ سٹیڈیم کے اندر جو پہلا ٹیسٹ مچ ہوا تھا وہا تھا 1877 میں سٹیڈیم کے اندر 1877 پہلا ٹیسٹ مچ یہاں پر کھیلا گیا تھا یہ بہت پرانا سٹیڈیم میں اس کو نیو ایم کیا گیا اور مزید کی چیز یہ کہ یہ بیلٹر وکٹ ہے یہاں پر جو آڈی اے سکور ہوا تھا انڈیا وسوس آسٹریلیا ہی تھا 375 اور 385 ہوا تھا آڈی اے سکور جو ہائیسٹ ہے ایس اے بیلٹر وکٹ یہاں پر آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا پاکستان ٹیم کو کہ اگر آپ ٹاوس جیتے ہو تو آپ کو ساڑھے تین سو تین سو سے اوپر جانا ہے اس آسٹریلیا آسٹریلیا یاد رکھیے گا کہ انٹینٹ وائز ہم کہتے نا پاکستان بڑی خطرناک سائیڈ ہے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں لیکن آسٹریلیا دنیا کی ایسی سائیڈ ہے جب وہ بورے سیٹویشن میں جاتی ہے جتنا وہ سٹرونگ باؤنس پاک کرتی ہے کوئی ٹیم نہیں کرتی آج ہماری لیگ ٹاپ ماتھ ہے اپنے اس میں کہا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کا امیچ امپورٹن ہے ہمارے اوپر پریشر ہے it's a tough team won't be easy لیکن کیونکہ انہوں نے اچھے رن ریٹ اور اچھی وکٹ سے جیتنا ہے کہ انہوں نے نیٹ رن ریٹ کیونکہ نیٹ رن ریٹ کیونکہ ابھی میں دکھاؤں گا بھی بلکہ آپ کو جو ہماری جو اگلی سلایڈ ہے وہ بڑی امپورٹن ہے کیونکہ یہاں پر جو پورے ٹورنمنٹ کا جو نیٹ رن رن ریٹ ہے وہ کتنا امپورٹن ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توسیق بھئی کی جو فیورٹ سیڈ ہے وہ سب سے اوپر ہے اس لی خوشی سے جونسا ہے اس وقت توسیق بھئی خوش ہو رہے ہیں نیوزیلینڈ کو دیکھے بالکل 1.9 پہ ہے نیوزیلینڈ اور انڈیا ہے 1.6 پہ ہے ساؤت ایفریکہ 1.3 اور اس کے بعد پاکستان، انگلین، آسٹریلیا، بنگلدہ دیش، نیترلینڈز، افغانستان اور سری لانکا اچھا سری لانکا میں بڑا دپریشن چل رہا ہے ان کے میں فالو کر رہا تھا کہ سری لانکا کے اندر جو ان کا ان کا جو جا کروڈ ہے جو سری لانکانز ہے وہ بڑے ڈپریسٹ ہے کہ وہ ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سری لانکا کے سب سے نیچے 10 مسلا توسکر بھی سری لانکان ٹی میں یہ ہے کہ ان کا انجری بہت زیادہ ان کے لڑکوں کو ہوئی ہے سری لانکا میں آپ کو پتا ہے پھر کپٹن بھی باہر ہو گئے ان کے جو مین بولرز ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے دسترابی ہیں سیم بھی بھنگلہ دیش بھنگلہ دیش بھنگلہ دیش کا ٹورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ کو تھا سکارڈ چینج ہوا تامیم اقبال آئے پھر چلے گئے ورلڈ کب سے پہلے انہوں نے کہا میں انجرڈ ہوں میں پورا ٹورنمنٹ نہیں کھیل سکتا کوچنگ کے اندر تھوڑا سا ان کے چینجز رہے تو اس کی وجہ سے دسترابی ہیں میں کنٹرل روم سے کہوں گا کہ وہی سلائٹ دوبارہ دکھائیں تاکہ ہم جو رن ریٹ ہے اس کو تھوڑا سا انیلائز کر سکیں کہ کیونکہ آخر میں جا کے ٹاپ فور میں نمبر فور جو ہے نا وہ رن ریٹ پہ ہی فیصلہ ہو رہا ہوگا تو نیو زیلینڈ انڈیا تو کافی کلیر ہو کے آگے جا چکے ہیں جا رہے ہیں اور ساؤت ایفرکا بھی پاکستان انگلینڈ آسٹریلیا ان میں مقابلہ ٹھہرے گا نمبر فور کا کیوں جی دیکھیں اس وقت تو اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا آلموس کیونکہ چار مچے جیت چک ہے نو مچے آپ نے ٹوٹل کیلے تو پانچ مچے جیت کے آپ نے آگے کالی فائی کرنا ٹونمنٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جونس ہے وہ پڑے گا ٹوٹل پانچ ٹیموں کے بیچ میں ساؤت ایفریکہ پاکستان انگلینڈ آسٹریلیا کیونکہ دیکھیں ساؤت ایفریکہ بھی دو مچے جیتا ہے پاکستان بھی دو جیتا ہے اس لئے رن ویٹ بڑھانا بہت ضروری ہے اور ساؤت ایفریکہ کو اس پک ایج ہے 1.3 کے ساتھ ٹھیک ہے جبکہ پاکستان وہ کیونکہ پلس کے ساتھ ہے ساؤت ایفریکہ پلس میں پاکستان منس میں تو یہاں پر لے گے میں نے جو توسیق بھی بتا ہی نا کے بعد جو آسٹریلیا ہے اس کو آج کا جو میچ ہے وہ اٹلیسٹ آپ کر سکتے ہو کہ نائنٹی ایٹی رنز کے مارجن سے یہاں تو جیتے آسٹریلیا اور ہمیں یہاں کافی ویکٹس کے ساتھ جیتے تو پھر وہ تھوڑا بہت اس کا فلکچویٹ کرتا ہے چوتھے نمبر پر آنے کے لئے اور اگر ہم جیتے تو ہم جیتیں گے تو آبیسلی ہم تیسے نمبر پر چلے جائیں گے یہاں پر دوسرے پر تو نہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا جیتنا بھی تو ضروری ہے نا اگر آج ہم نہیں جیتے ہیں تو ہم اپنی چوتھی پوزیشن سے گئے میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ آج کا امپورٹنٹ دونوں ٹیمز کے لئے دونوں ٹیمز کے لئے دونوں ٹیمز خالی دیکھیں ورلڈ کپ ختم نہیں ہے لیکن اگر آپ وہ چیز اگر ذہن میں رکھے کھیلے نا کہ ورلڈ کپ باقی ہے شاید یہ بھی اللہ نہ تے ہار جائیں آگے آپ دیکھیں آپ نے آگے وان تو وان تغری مچے ہیں آپ نے ساوت آفریقا ہے کچھ مچے ہیں تو آپ نے بیک تو بیک جیتنے اور ہنڈرڈ کپڑا ڈیپنڈنٹ کرتے ہیں جناب کنٹرل روم اب کیا کوئی سلایڈ رہ گئی ہے عویس کی یا ہم خوبیب کی طرف چلے خوبیب بہت ایکشن میں خوبیب بہت ایکشن میں تو عویس نے ایک تیکنکل اوورو دی ہے لیکن آپ کو پتا ہے خوبیب لے کے آتے ہیں ہمارے لیے ایک ایسا ویڈیو کہ جس میں ہم ذرا پاکستانیوں کا جو ماحول نا اس وقت کرکٹ کے حوالے سے اس کو انیلائز کرتے ہیں تو کنٹرل روم سے ہم کہیں گے کہ ذرا پلے کریں کہ خوبیب آج ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں اسلام علیکم توسیق این فاطمہ انڈیا سے یک طرفہ مقابلہ ہارنے کے بعد بھی پاکستانی شائکینوں کیونکہ جو دل ٹوٹا ہوتے ہیں وہ پھر جوڑ جائیں گے جس دن اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے اور ٹی وی کے سامنے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس میچ کے بارے میں آجیں پاکستان اور آسٹریلیا کا آپس میں منے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ پاکستان جیتے گی ان کے لئے پاکستانی ٹیم پاکستان جو دل ٹیم پاکستان کیا بھی پاکستان جیتے گا جی دیفنیتلی پہلے دو ہی انڈیا سے امید تھی کہ وہ جیتے گا واسترلیا سے پاکستان جیتے گا پاکستان برشن آسٹریلیا اور مجھے پاکستان گیا اور مجھے پاکستان لیکن ہماری ساری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ دو ہزارت تیس میں ہمارے بلے ٹیس میں ہمارے ٹیروں کے بلے چلیں گے ہمارے بولرز کی گیم جو ہے اس سے آگ نکلے گی اور ہماری ٹیم انشاءاللہ ضرور جیتے گی آج ہم جیتیں گے انڈیا سے نہیں جیتے آسٹریلیا سے جیتیں گے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ سے ذرا ہٹ کے ٹیکنکل سائٹ تھوڑی سے بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں پرسنٹیج ریشو ہے سو میں سے کتنے پرسنٹ چانسے سے پاکستان کے ٹیکنکل گراؤنڈز پہ کوئی اموشنل جواب نہیں ہوگا دیکھیں پاکستان اگر آسٹریلیا کا ٹیک ریکارڈ بھی دیکھ رہے تھے بڑا اچھا رہا ہے پاکستان کا ہمیشہ ورلڈ کب کے اندر اتنا کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اگر اس سینریو کیونکہ دے اور سینریو آپ کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پر آسٹریلیا آبسلی پریشر میں ہے پاکستان ہے لیکن آسٹریلیا زیادہ پریشر میں ان کی چیزیں اگزام کامبینیشن نہیں کر رہا جو کہ آسٹریلیا ٹیم جانے جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا جب پریشر میں ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا کاملی کرتا ہے لیکن وہ زیادہ سٹرونگ باؤنس پیک کرتا ہے تو یہاں پر میں سکسٹی فورٹی پہ جانا چاہوں گا پاکستان سکسٹی فورٹیم آسٹریلیا کو ابھی بھی سٹل دوں گا لیکن پاکستان کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں ایک سٹرونگ ٹیم ہے میں نے کہا کہ جب پاکستان کی ہر چیز اگینسٹ جا رہی ہو پاکستان کے سٹیٹس اگینس جا رہی ہو پرفارمنسز اگینس جا رہی ہو باقی مسئلے چل رہے ہو ٹیم کے اندر فٹنس اسیوس چل رہے ہو اس سے خطرناک ٹیم واپس نہیں آتی ہے گراؤنڈ میں تو وہ چیز ہے سکسٹی پرسنٹ پاکستان کے لیے سکسٹی پاکستان فورٹی آسٹریلیا اور ایک سوال ہمیں مدھیا نظیر نے بھیجا ہے ابت آباد سے کہہ رہی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ٹیم سب ٹیموں سے جیت جاتی ہے ہاں اچھا انڈیا سے کیوں نہیں جیتی ہے یہ ویسے میرا بھی کوئیسٹن ہے میں کہتی ہوں میں غلط بات سکتا آپ نے کرکٹ کے حوالے سے یا فوٹبال دیکھیں بے شک میں غلط اس وقت لگ رہی ہوں لیکن میں کہتی ہوں اور سب سے ہار جاؤ انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے دیکھیں دو چیزیں یہاں پر ایک تو مجھے ایک انٹنٹ ہوتی آپ کی انفورچنٹ ہمیشہ یہ رہا ہے پاکستان نے اس ٹریک توڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ کو یہاں دو پاکستان نے ان کو کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوتا کھلاڑی ہم لوگ وہ ماچ جیتے تھے انڈیا سے اس کے علاوہ چیمپنس ٹروفی کی بھی ہم نے ایک سٹریک توڑی تھی انٹنٹ ہے میں نے جب بھی پاکستان ٹیم کو انیلائز کیا ہے یا ہم جب کام چھوڑی ٹیمز کی ضرم کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر آپ کے اندر بیلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے پھر سب سے بڑا ایک ایشو دیکھیں آپ کو اس چیز کو ریالائز کرنا پڑے گا کہ ان کیا جو لوٹ ہے وہ انڈر نائنٹین کرکٹ کی اس وقت بڑی ٹیم میں کھیل رہی ہے وہ کیری لوٹ کر رہی ہے ہمارے تھوڑا سے ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے جو انڈر نائنٹین کے پلیئرز ہیں ان کا کیری نہیں آگے ہوتا لوٹ کیری نہیں کرتی کیونکہ زیادہ ٹورز نہیں ہوتا ہے اب بڑی اچھی بات ہے کہ ٹورز اگرہ سٹارٹ ہو چونکہ انڈر نائنٹین کے پلیئرز کے ہوگے پاکستان ایک ہی بات کریں تو بیکٹاپ پلیئرز آپ کو موجود یہاں پر نظر آتے ہیں پاکستان is a good side اس دفعہ بہت تگڑی تھی مس ہیپ یہ ہوا نسیم شاہ انڈر ہوں گے آپ کی ٹیم جونسی ہے رائٹ ٹائم پہ میں کہتا ہوں انڈری کا شکار ہوئی پھر کومبینیشن نہیں آپ کا بن پائے ٹورنمنٹ میں جانے سے پہلے رائٹ ٹائم پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ایشوز ہوئی ہیں یہاں پر تو اس کا بھی ایک ایج جونس ہے انڈیا کو ملا دوسرا دیکھیں آپ ان لڑکوں کو بیک اپ میں اس لئے بھی کرتا ہوں بے شک ہم ہا رہے ہیں لیکن اس چیز کو ریالائز کریں یہ سارے کے سارے لڑکے پہلی دفعہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیر رہے ہیں کراؤڈ آپ کے گینسٹ ہے ہوم کنڈیشنز ان کی ہیں ان کو زیادہ سپورٹ ہے تو یہ ساری چیزوں کے اندر سائیکلوجیکل پریشر بہت زیادہ بیلڈ ہوتا ہے لیکن یہ تو گیم ہے بھئی گیم یہی ہے آپ کی باقی ہے ہاں آپ یا تو پھر کراؤ کو ہٹا دے آپ کہیں جی آئیں ہم وہ گیم کھیلا کریں گے جس کے اندر کوئی کراؤڈ نہ ہو کیونکہ ہم تو کرکٹ کھلنے آیا ہم کراؤڈ سے ہندل نہیں کرنے this is complete package آپ نے کراؤڈ کو بھی ہندل کرنا ہے آپ نے کومیٹیٹرز کے بڑے نیگٹیو ریمارکس کو بھی ہندل کرنا ہے آپ نے مطلب انوارمنٹ کو پچھز کو شاؤٹنگ کو شور کو ہندل کرنا ہے یہ پورا ایک پاکیج ہے توسیق بھئی ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے جو ایک بڑا پلیئر ہے دیکھیں جو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم ہارے ہیں ہم نے برا کھیلا ہے we need to understand that and it's all right اس میں کوئی بات نہیں ہے ہم کسی سے بھی ہار سکتے ہیں دوسری انڈ پہ اگر ہم بات کریں پاکستان ٹیم کے میں بات کروں پاکستان ٹیم کیونکہ آئی سی سی نے کل ایک آر ڈی آر رینکنگ بھی جاری کی جس میں بابر آزم اس وقت نمبر ون پوزیشن پہ موجود ہیں بلکل بابر آزم کپتان بھی ہیں ہمارے دوسری انڈ پہ ہم بات کریں تو پاکستان ٹیم میں جو غلطیاں کی ہیں دیکھیں آج وہ ٹائم ہے کہ آپ اس کو خامیانہ جنسا وہ نہیں ریپیٹ کرنا آپ نے اس کو چینج لے کہ آپ نے اگریسیف کھیلنا جو انہوں نے بات کی انٹینٹ شو کرنا ہے کہ ہم اگریسیف ہیں what team is known for ہم نے وہ کام کرنا ہے absolutely awes thank you very much بہت مزا آیا let's see جی آج جو پاکستان اور اسٹریلیاں میں سے کون جیتا ہے awes نے کہا ہے 60-40 میں کہوں گا 53-47 اور میں تو ہوں 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 پاکستان کی میں تو کچھ بھی ہو جائے بس میں میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی اور یہ جو بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ دیکھو کرکت ہے اگریسیف ہونہ ہوتا ہے آدینس کو ہٹا دو کچھ بھی کر لو وہ ہمارے پاکستانی ہیں میں تو ہوں ہی پاکستان کی تو میں نائجیریہ کا ہوں کیا آپ نیوزیلینڈ کے وہ آجنٹینہ کا ہے وہ ساؤد افرکا کے میں پاکستانی ہوں اس نے ویسٹ انڈیز کا کلر پہنایا ہے ہم سب پاکستان کے ہیں اس وقت ہم on merit بات کر رہے ہیں کہ اس وقت 60-40 53-47 یہ ریشو چل رہا ہے let's see آج کون جیتا ہے ہم چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ آپ کے سوشل میڈیا میسیجز ہیں اور کچھ پکچرز ہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بھی رہی ہے ہمارے ساتھ بریکل